بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے کہ لپاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی بیورز میرے بہن بھائیوں آج آپ کے انیس کچن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گرمیوں کے سیزن کی بہت ہی مزیدار اور فیمس سی سبزی کی اس ریسپی کو اروی چکن کا سالن بنانا ہوا اب بہت آسان بہت ہی آسان طریقے سے بہت مزیدار طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کون کونسی ایسی باتوں کو مدے نظر رکھ کے اپنی اروی اور گوش کی اس ریسپی کو بہت شاندار بنا سکتی ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو چلیں سٹائٹ کرتے ہیں اپنی چکن اور اروی کی اس بہت شاندار اور مزیدار سی ریسپی کی طرف جس کے لیے ہم نے اللہ پاک کی عطا کردہ نیمتوں کو ایک ترتیب سے رکھ دیا ہے اور اروی گوش بنانے کے لیے ہمیں سب سے بہلے سپائسیز میں یہاں پہ چاہیے نمک ہزبے زائی کا ریٹی لی پاورڈر ونٹیبل سپون زیرہ ونٹی سپون حلدی ونٹیبل سپون اور لسن ہمیں یہاں پہ چاہیے آٹھ سے نو جویں پیاز ہم نے یہاں پہ لے لیے تین ادد بڑے سائز کے جن کو ہم نے کٹنگ کر کے رکھ دیا ہے اور ٹماتر بھی ہمیں چار سے پانچ ادد چاہیے جن کو ہم نے کٹ کے رکھ دیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے چھیل کے رکھ دیا ہے اور ان کے درمیان میں کٹس لگا دیا ہے ہم نے تاکہ ان کو گلانے میں زیادہ مشکل نہ ہو روٹس ویجی ٹیبل ہے یہ اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو میں نے پیل کر کے رکھ دیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے جو بڑی ہمارے سائز کی تھی ادد ان میں میں نے اس میں درمیان میں کٹ لگا دیا تھا تاکہ ان کو جو ہے گلنے میں آسانی ہو جائے اور یہاں پہ ہم نے چکن جو ہے اس کو لے لیا ہاف کے جی اس کو میں نے واش کر کے چی طرح سے رکھتیا تھا اور ساری جو انگیڈینٹس ہیں وہ رائیڈ ہیں اب سب سے پہلے ہم نے آئل یا گھی جو ہے اس کو کڑائی میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم نے پیاز اور جو لسن ہے ہمارا اس کو ہم نے آئل میں شامل پیاز اور لسن کو آئل میں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن شیٹنا ان کا آجائے اور اب یہاں پہ پیاز اور لسن جو ہے وہ براؤن ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ٹماتر جو ہے ان کو بلینڈر میں ڈال دینا ہے یہاں پہ ہم ان کو ساتھ ساتھ مسالہ بھی ریڈی کرتے جائیں گے اور جیسے ہی ہمارے جو پیاز اور لسن ہے وہ گولڈن براؤن شیٹ آ جائے گا تو پھر ان کو ہم نے جو ہے انہی ٹماتروں میں شامل کر دینا ہے جو ہم نے بلینڈر میں ڈالیں اب جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز اور لسن جو ہے انہوں نے شیٹ جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دی اور اس میں ہم نے مسلسل چمچ کو ہلانا ہے تاکہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ ایک جیسا کلر لیں سارے اور اب جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں باری باری اس میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ پیاز اور لسن جو ہے وہ equal شیٹ آئین میں براؤن کا تو اب جیسے کی یہ گولڈن ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ اور اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے تو میرے بین بھائیوں اب جو پیاز ہیں وہ لائٹ گولڈن سال شیر جو ہے انہوں نے لے لیا ماشاءاللہ اور اب ان کو ہم نے باری باری جو ہے اور ان سے الگ کر لینا ہے اور ان کو اب ہم نے اس بلینڈر میں ڈالنا ہے جس میں ہم نے ٹماٹر ڈالے ہوئے تھے اور ان کی اب ہم نے بنانی ہے بہت اچھی فائن سی پیسٹ تو جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری تمام پیاز اور لسن جو ہیں وہ ہم بلینڈر میں ڈالے جا رہے ہیں اور اب ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا اور یہ بہت فائن پیسٹ تیار ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور اب ہم اس کو اسی آئل میں جس میں ہم نے پیازوں کو براؤن کیا تھا اس میں اس کو ڈال کے اس کی کریں گے بہت اچھی سی بھنائی بھنائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اب ہم نے تمام سپائسز بھی ایڈ کرتے جانا ہے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے ان کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام سپائسز جو ہیں وہ ہمارے مسالے میں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب ہم نے ان کو ساتھ کے ساتھ کوک کرنا ہے اور ان کی کرنی ہے بہت اچھی طرح سے بھنائی تاکہ ان میں سے جو کچھا پاندھ ہیں وہ بلکل ختم ہو جائے اور اب اس کو کور کر کے ہم نے تھوڑے دیر کے لیے کوک کرنا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو میرے بیند بھائیوں دس منٹ جو ہیں وہ اب گزر چکے ہیں اور اب ہم نے اس کا چکن جو ہے وہ کھول کے دیکھا اور مسالے ہمارے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بھن رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا آئل نکلنا شروع ہو گیا اور مسالے کا جو کچھا پان ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ کافی اچھا سے کوک ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسالے کی جو شکل ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا کلر کتنا خوبصورت آئے ماشاءاللہ اور اب ہم نے اس کو بھنائی کرتے ہوئے اس میں ایڈ کرنا ہے چکن کو تو میرے بیند بھائیوں چکن کو مسالے میں شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور ان کو بھی ہم نے پکانا ہے اتنی دیر تک جب تک کہ چکن جو ہے وہ ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر نہ ہو جائے اور اب اس کو مسالے اور چکن کو ہم نے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے اور اب دوسری طرف ہم نے ایک برتن لے لیا جس کے انتر ہم نے اربیاں شامل کر دی اب یہاں بھی ہم نے پیل کیوی اور کٹنگ کی ہوئی اربیاں کو جو ہے ایک برتن میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے پانی کو شامل کرنا ہے پانی اربیاں سے اوپر ہونا چاہیے اور اس میں اب ہم نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم ان کو بوائل کریں گے تاکہ ہماری اربیاں جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے کک ہو جائے اور اس میں سے جو لیس ہوتی ہے اربیاں کی وہ جو ہے وہ نکل جائے اس کو ہم نے کور کر دیا اس برتن کو بھی تاکہ اربیاں جو ہیں وہ پک جائیں دوسرے فلیم پہ اربیاں جو ہیں وہ بوائل ہو رہی ہیں اور اب ہم اپنا چیک کر لیتے ہیں چکن کو چکن اور مسالہ جو ہمارا ریڈی ہو رہا تھا وہ اب ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ اس نے پیاری شکل لے لیا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں سے آئل نکل آیا ہے اور چکن جو ہے وہ ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم نے چمچلا کے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مسالے کے آپ کو کنسسٹنسی آپ کو نظر آئے گے کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے اور اس کی شکل کتنی خوبصورت بنی ہے پھلکل ہم نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کو ہم نے مکس کر کے تھوڑا سا اور بھنائی کرنی ہے اس کی تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم نے اسے مزید کک کرنا ہے اور ساتھ یہ اب ارویاں جو ہیں ان میں بہت اچھی طرح سے اُبال آ چکا ہے اور اس کو اب ہم نے کھول کے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ جو اوپر جھاگ ہیں یہ بننا شروع ہو گئے اور اب ہم نے دیکھیں جس طرح سے ارویاں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے بوائل ہو رہی ہیں اور یہ ٹینڈر بھی ہو چکی ہیں ان کو اب ہم نے اس پانی میں سے الگ نکال لینا ہے ایک سٹینر کی مدد سے میں اس کو سٹین کر رہی ہوں ارویاں کو اور ان کو ہم نے اس چکن اور مسالے میں ایڈ کر دینا ہے جو ہمارا بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت پیارا سا بھن چکا تھا اس میں ہم نے ارویاں کو شامل کر دیا باری باری ہم نے تمام ارویاں جو ہیں ان کو سٹین کر کے اپنے مسالے میں اور چکن میں ایڈ کرتے ہوئے جانا ہے آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہمارا چکن اور ارویوں کا سالن ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے کتنا آسان ہوتا ہے اس کو کو کرنا ارویاں جو ہیں اپنے ذائقے کے لحاظ سے تو مزیدار ہوتی ہی ہیں اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہیلڈی جو ہے وہ سبزی ہے ازنل سبزی ہے آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں جب اس کا موسم ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں بنائیں اور کاربو ہائیٹریٹس اور ویٹامنس کا تو یہ خزانہ ہے تو اس کو اپنی ڈائیٹ میں آپ ضرور شامل کریں انشاءاللہ اس کا استعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو میرے بین بھائیوں یہاں پہ ہم نے بوائل کی ہوئی جو ارویاں تھی ان کو چکن مسالے میں مکس کر دیا ہے بہت اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں پانی کو ایڈ کریں گے پانی ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ شربہ پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کم شربہ پسند کرتے ہیں تو اسے گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا تھک پسند کرتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح کر رکھا ہے اس کی کنسٹینسی ہمیں اتنی چاہیے تھی اور اب ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جب تک کہ پانی اور مسالے جو ہیں بہت اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائیں تو میرے بہن بھائیں گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو مسالہ اور پانی ہمارا ہے وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور کوک ہو رہا ہے یہ اس کی کنسٹینسی ہمیں بلکل اتنی ہی چاہیے تھی اروی ایسی سبزی ہے جس کے جتنے فائدے گنوائے جا سکیں وہ کم ہیں خاص طور پر ہائی پلڈ پریشر کے مریض اور جو ڈائپرٹیس کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ بینیفٹ لے کر آتا ہے اس کا استعمال آپ اپنی ڈائٹ میں اس کو ضرور شامل کریں سیزنل جو ویجیٹیبل ہے اس کا استعمال اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو گوش میں پکا لیا یا آپ نے اسے مسالے میں بھون لیا اور اس کے ساتھ آپ لیمو کا استعمال کریں جو کہ اس کے ذائقے کے ساتھ آپ کی صحت کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ باند ہوگا انشاءاللہ تو میرے بہن بھائیوں یہاں پہ ہم نے چکن اور ارویاں اس کا سالن ڈوگے میں ڈال دیا ہے جو کہ دکھنے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے بہت ٹیمٹنگ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور اب اس کے اوپر ہم نے گارنش کرنی ہے تو میرے بہن بھائیوں یہاں پہ ہم نے بہت باری کھارا دھنیا جو ہے وہ کٹنگ کر کے رکھ گیا تھا جس کو میں اپنے اروی گوش کے سالن کے اوپر جو ہے وہ چھڑک رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم نے سرف کیا تھا لیمن کٹنگ کیے ہوئے جو اس کے ذائقے کو ہمارے اروی گوش کے ذائقے کو بہت زیادہ ہائی لیول دے دیں گے اور بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے یہ سالن ہمیں تو بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریں گے گا انشاءاللہ یہ آسان سی مزیدار سی اروی چکن کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ اور جب آپ لیمن کو اس کے اوپر نچوڑ کے استعمال کریں گے کھائیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزا کروائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یقین کرتے ہوں کہ اروی چکن کی یہ مزیدار سی اسان سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے اور بیل آئیکان کا بٹن دوانا مت بھولے گا اللہ حافظ